سر ماشاء اللہ کپتان صاحب کے خان صاحب کے بہت قریب ترین ساتھیوں میں سے بھی ایک ہے اب یہ پہلے کہ خان صاحب کی سیاست کا دہرہ تنگ کیوں کیا جا رہے ہیں اور تنگ کرنے کی وجہات کے بنیاد پر دوسرے جوں سے سیاسی رینمائی جوں سے تنگ کر رہے ہیں ان کے ایسے کون سے ذاتی مقاصر ہیں جو کہ وہ مقاصر حاصل کرنا چاہے ہیں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا اس وقت پہلے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو یہ ڈراتی تھی اور باقی پارٹیوں کو کہ عمران خان جب پاور میں آئے گا تو تم لوگوں کا اتصاب کرے گا کرپشن کے چکر میں تم سب کو جو ایسے سزائے ہوں گی وہ ان کو ڈراتے تھے اب پی ٹی آئی کے یہ جو باقی محالف ہے پی ڈی ایم وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو ڈراری ہوتی ہے کہ جناب بابا عمران خان آیا تھے سب تو پہلے تاڑی سختی آ جانئے so this is the concept جو اس وقت prevail کر رہے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں point is governance کا جو mechanism ہے وہ آپ ان کو کرنے جن کو عوام right لیتی ہے یہ آپ کے law نے لکھا ہوئے اور دنیا کا مربعہ طریقہ کار یہی ہے اسلام کا بھی طریقہ کار یہی ہے تو اس لیے ہمیں اسی طریقہ کار پر چلنا چاہیے جو اس وقت ہسٹری میں رائے جائے سر وہ تقبیل حاصل میں ایسا ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں کہ فیصلے واقعی یہ عوام کریں گے آنے والے وقت میں عوام ابھی سے اس چیز یہ جو شعور وہ بدار ہوتا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو یہ ایک trigger effect ہوتا ہے یہ trigger ہو چکا ہے یہ چاہے خان صاحب کی ذات اس وقت وہ ہے جو چیزوں کو زیادہ تیزی چیزوں کو کر سکتی ہے expeditiously کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لہر اب روک جائے اب people have started asking questions تو یہ بھول جائے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ لہر ابھی رکھنے والی ہے